اسلام علیکم میں مزرباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ٹیکنیکل گاڑی دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اپنے چینل اور پیج پر خوش آمدید کہتا ہوں اس کے بعد ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ کا جب آپ لوگ پاسفرٹ بھول جاتے ہیں تو اس کو کیسے ریکور کر سکتے ہیں کیسے ریسیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کافی سارے دوست جو ہیں وہ کومنٹس کر رہے ہیں کہ ہم پاسفرٹ ریسیٹ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں ہم سے پاسفرٹ جو ہے وہ ریسیٹ نہیں ہو پا رہا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تفصیل سے گائیڈ کروں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ہمیشہ ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نیو ویڈیوز ملتی رہیں تو چلی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں جی فرنس ہم آ چکے ہیں موبیل کے سکرین پر اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ کا پاسفرٹ جو ہے وہ کیسے ریسیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے تو چلی پروسس شروع کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ یہ پروسس بینک ٹیم میں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جو ایمیل کا اوٹی پی ہے وہ سسٹم بیزی ہونے کے وجہ سے آپ لوگوں کو بینک ٹیم پر نہیں محصول ہوتا یا اگر ہوتا ہے تو لیٹ محصول ہوتا ہے جس سے وہ ایکسپیر ہوا ہوتا ہے اور وہ قابل یوز نہیں ہوتا تو اس لیے کوشش یہ کریے گا کہ بینک ٹیم نہ ہو آپ لوگوں نے صبح فاسٹ ٹیم پہ یہ پروسس کرنا ہے یا پھر رات کو ایک وجہ کے بعد پروسس کرنا ہے اس ٹیم پہ سسٹم بھی ایزی ہوتا ہے اور بینک پہ پریشر بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں کو اوٹی پی جو ہے ایمیل پہ ٹیم پہ محصول ہو جاتا ہے تو ہم پروسس شروع کرنے جا رہے ہیں ہم نے اگر ہمیں پاسفورڈ نہیں یاد تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے فارگٹ پاسفورڈ اور پن پہ کلک کرنا ہے اب یہ فارگٹ پاسفورڈ اور چیز ہے اور پن اور چیز ہے یعنی پاسفورڈ اور چیز ہے اور پن اور چیز ہے اب اس چیز پہ میں سیپرٹ ویڈیو بناوں گا ایک دن آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کیسے کیسے ریسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کس کنڈیشن میں ریسٹ ہوتی ہیں تو آج ہم جو ہے اپنا پاسفورڈ ریسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ فولی اپکریڈڈ ہے اور ہم اپنا پاسفرڈ پھول شکے ہیں تو اس لئے ہم اپنا پاسفرڈ ریکاور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لئے فارگٹ پاسفرڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ سے آپ کا سیاں اسی نمبر پوچھا جارہا ہے تو آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے تو میں اپنا یہاں پر جلدی جلدی سے انٹر کر دیتا ہوں شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اپنا جو ایٹیم کارڈ ہے اس کا نمبر انٹر کریں اور نیچے آپ یہاں پہ اس ایٹیم کارڈ کا پن کود انٹر کریں تو یہاں پہ میں ایٹیم کارڈ کا نمبر جلدی سے انٹر کر دیتا ہوں ایٹیم کارڈ کا نمبر اور پن کود انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سابنٹ پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ سر بینٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک پاپ اپ میسج آتا ہے کسی کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا اوٹی پی جو ہے ایمیل والا یا پھر موبائل فون نمبر والا آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو لاؤس ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہمیں اور بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اوٹی پی بھیجے گئے ہیں موبائل نمبر پہ اور ایمیل پہ فاسٹ پارٹ جو ہوتا ہے ایمیل والا ہوتا ہے وہ پہلے لکھنا ہوتا ہے اور جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے وہ موبائل فون نمبر والا ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے سیکنڈ پہ جوڑ دینا ہے ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمیں اوٹی پی آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو اس کے لئے ہم نے اوکے کر دینا ہے اور یہ ہمیں واپس لے آئے گا اور یہاں پہ آکے کافی سارے دوست کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھی اب ہم یہاں سے آگے کیا کریں اب اس پاپ اپ میسج میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ آپ کو اوٹی پی بھیجے جا رہے ہیں دو ان کو آپ لوگ نے مکس کر کے یعنی ایمیل والا پہلے لکھ کے یہاں پہ اس لائن میں نیچے اس میں آپ لوگ نے ایمیل والا پہلے لکھنا ہے جیسے آپ لوگ کو بتایا جائے اور پھر میسج والا جو ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے اسی کے ساتھ جوڑ کے لکھنا ہے بیچ میں سپیس نہیں دینی اور پھر اوپر یوزر ایڈی یا پھر موبائل نمبر اور وہ یہاں پہ غلطی سے موبائل نمبر انٹر کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کی اپلیکیشن اپگریڈ ہوتی ہے تب آپ لوگ نے یوزر ایڈی دینا ہوتا ہے موبائل فون نمبر نہیں دینا ہوتا موبائل فون نمبر اس کنڈیشن میں دینا ہوتا ہے کہ اگر آپ خالے ریجسٹرڈ ہیں اور آپ کی اپلیکیشن اپگریڈ نہیں ہے تب اس کنڈیشن میں آپ لوگ اپنا موبائل فون نمبر استعمال کرتے ہیں از ایوزر ایڈی ٹھیک ہے تو اب ہی ہماری ایپ جو ہے وہ اپگریٹ ہے ہمیں او ٹی پی بھی آ چکے ہیں تو میں یہاں سے جو ہے او ٹی پی جلدی سے انٹر کر دیتا ہوں اور ہاں جو یوزر ایڈی ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو اگر بھول گیا ہے تو وہ آپ لوگوں کو ای میل پہ بھی آ جاتا ہے سب سے نیچے اور میسج کے بھی سب سے آخر پہ آپ لوگوں کو آپ کا یوزر ایڈی بتا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہی یوزر ایڈی آپ لوگوں نے اوپر لکھنا ہے اور نیچے جو وہ OTP بھیجتے ہیں وہ آپ لوگوں نے نیچے لکھنا ہے تو یہ جلدی سے میں پروسس کر لیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو یوزر ایڈی اور OTP انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سائن ان پر کلک کرنا ہے یہ پروسس آپ لوگوں نے جلدی سے کرنا ہے کیونکہ اس OTP کا کچھ ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو قابل اسعمال نہیں رہتا تو آپ لوگوں نے یہ پروسس within 3 minutes کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا OTP اکسپائر نہ ہو تو ابھی ہم نے جب سائن ان کیا تو ہمیں نیو پیج پہ لے جایا گیا ہے جہاں پہ ہم نے اپنا نیو پاسفرٹ انٹر کرنا ہے تو پاسفرٹ بنانے کے جو پالیسی ہے وہ اس آئی بٹن میں ہے آئی بٹن کو آپ نے انکلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیز ان کی ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں نے کیسے پاسفرٹ جو ہے وہ بنانا ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایکزمپل کے طور پر ایک پاسفرٹ بنا کے دیکھاتا ہوں اور آپ لوگ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا پاسفرٹ جو ہے وہ بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی پاسفرٹ بنا رہے ہیں تو اس کا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ بڑا کر دیں باقی چھوٹا لگ دیں پیچ میں آپ کوئی ڈاٹ وغیرہ استعمال کر لیں آگے کچھ نمبریں استعمال کر دیں تو آپ کا جو پاسفرٹ ہے وہ ایکسیپٹیبل بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے میں اسی کنڈیشن کا پاسفرٹ بناوں گا لیکن جو ایکزمپل ہے وہ آپ لوگوں کو سکرین پہ ویزیبل ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں اپنی مرضی کا پاسفرٹ بناوں گا اور اس کو ویزیبل نہیں کروں گا جب آپ لوگ پاسفرٹ بنا لیں وہی سیم پاسفرٹ آپ لوگوں نے نیچے ری انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیکنک کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ dear customer your password has been changed successfully تو آپ لوگ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے اور یہاں پہ میں ابھی آپ لوگوں کو لاغ ان کر کے دکھا رہا ہوں یوزر ایڈی کے ساتھ تو یہاں پہ میں اپنی یوزر ایڈی انٹر کر رہا ہوں اور نیچے ابھی میں اوٹی پی انٹر نہیں کروں گا ابھی جو میں نے پاسفرٹ بنائے وہ میں یہاں پہ انٹر کروں گا اور اس سے لاغ ان کروں گا اب میں نے یوزر ایڈی اور پاسفرٹ انٹر کر لیا ہے ابھی میں یہاں پہ سائن ان کرتا ہوں دیکھتے ہیں ہم سائن ان کر سکتے ہیں یا نہیں جی فرنس آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کامیابی سے جو ہے لاغ ان کر لیا ہے اور اس طرقے سے آپ لوگوں نے اپنا پاسفرٹ ریسٹ کرنا ہے جی فرنس امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک کر دیں لائک کرنے سے آپ لوگوں کا کوئی خرچہ نہیں آتا لیکن ہماری کافی اوصلاف سے ہی ہو جاتی ہے تو ملتے ہیں جالتے ایک نئی ویڈیو میں تاب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ